شبلی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بہت خوشی نظر آ رہی ہے وزیراعظم صاحب بھی بڑے بڑے خوش ہیں آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی اس خوشی کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی خوشی بھی ہے اور خوشی تو اس لیے کہ ہماری پارٹی ہمیشہ سے ایک اس کا موقف راہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوران حکومت اور جس میں کہ اسحاق دار ایک بہت اہم رکن تھے ان کے فیملی میمبر بھی ہیں اور وزیر خزانہ بھی ملک کے رہے چکے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے ایک منظم طریقے سے اس ملک میں جو بھی فائننشل ایک نظام بنائے ہوا تھا جس سے کہ میں منی لانڈرینک شامل اس میں پیسے قائد اور دور لے جانا اور پھر آپ نے دیکھا ہودیبیہ کیس میں ایک بہت ہی اہم اس کے طور پہ وٹنس کے طور پہ بھی یہ رہے اور ایک پورا ان کا ایک کردار رہا شریف فیملی کے اساسوں کو بڑھانے میں الیگل طریقے سے اب جب وہ پچھلے تین سال سے پہلی بات یہ کہ ان کا یہاں سے جانا بھی بڑا پریسار تھا جس میں شاید خاکان آباسی فسیلیٹیٹر بنے اور ان کو یہاں سے رخصت کیا پھر وہ پچھلے تین سال سے وہاں پہ ہیں اور ابھی ان کو بڑا شوق ہوا کہ وہ انٹریو دیں انٹریو دیا اور اس سے انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ایکسپوس کر لیا تو اس سے ہمارا جو ہماری جو پارٹی کا موقف ہمیشہ رائے وہ یہ رائے کہ یہ انہوں نے ملک کے جو اساسے لوٹ کر لے گئے تو اس کو جو ہے ایک ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ جوابات دے رہے تھے اس انٹریو میں جو سوالات ان کو کیے گئے جی وہ تمام سوالات پاکستانی چینلز پر بھی ان کو کیے جاتے رہے ہیں فرق صرف یہ تھا کہ یہ سوالات انگریزی میں ہو رہے تھے پہلے اردو میں کیے جاتے تھے وہ کیا کہتے ہیں یہ سوالات تو خیر اس طرح سے نہیں ہوئے تھے لیکن جو ہم نے لیٹس اس کی وہ دیکھی اس کی جو ان کا جو ریاکشن تھا جس طرح سے وہ جوابات دے رہے تھے جس طرح سے وہ پھر جھوٹ بول رہے تھے اس پہ تو مطلب ہے کہ کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ آیاں ہو گیا جس طرح ابھی آپ ہنسے ہیں نا اسی طرح ڈار صاحب جب وہ وزیر خزانہ تھے دوہزار سترہ میں تو ان کو جب ہم سوال کرتے تھے تو وہ جواب میں مجھے جو کہتے تھے اس پر میں بھی اسی طرح ہنستا تھا ذرا سنواؤں آپ کو ذرا سنیں ناظرین اسحاق ڈار صاحب دوہزار سترہ میں جب ان سے ایک انٹریو کیا گیا تو مجھے کیوں ہسنا پڑتا تھا وہ میرے پہ میرے پہ کیا الزام لگا رہے تھے ذرا سنیں سابق صدر پرویز مشرف صاحب اپنے کچھ انٹریوز میں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کے دورے حکومت میں سن دوہزار میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس کو کہ آپ بعد میں ٹریش کہتے رہے لیکن مشرف صاحب کا دعوے ہے کہ وہ بیان آپ نے اپنی مرضی سے رضا کرانا طور پر دیا تھا اور وہ بالکل ٹریش نہیں ہے اب آپ اس ٹریش کو ختم ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو پرانے دوست ہیں جو کہ اس وقت دشمن بن گئے تھے آپ کے نائنٹی تھری میں جب میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تھا وہ آپ کو بلیم کرنا چاہتے تھے اور آج وہ آپ کے دوست سب سے بڑے دوستوں میں شامد دوبارہ ہو گئے ہیں بی کیرفل ان سے کوئی آپ تو وہ انہوں ایک شخص ہے جو اس کو لیے پھر ہے آپ دوست اپنے کو سمجھائیں کہ اس کو اگر قسمت میں نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں تو اس نے کبھی نہیں بننا وزیراعظم پاکستان وہ جو آپ کے دوست ہیں جن کو آپ میرے دوست کہہ رہے ہیں عمران خان جی جی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جس کے وزیراعظم نواز شریف ہیں انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کر لیا ہے جس کی وجہ سے ایان علی بھی رہا ہو رہی ہے ڈاکٹر آسم کی بھی کو بھی ریلیف مل رہی ہے اشرجیل مہمن بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گی آپ کی دیکھیں ان کو تو چھوڑیں نا جی آپ سے زیادہ تجربہ کس کا ہے ان کے ساتھ ان کی چیز کو آپ ڈسکاؤنٹ کر دیا کرے نا جو ان کا دل میں آتے ہیں یہ کیا مسئلہ کیا یہ ڈیل نہیں ہوئی آپ کی کوئی ڈیل نہیں تو یہ حدیبیہ والا ہی سوال تھا جی جی جس کا جواب دینے کی وجہے وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کے دوست بلکل جی دیکھیں یہاں پہ انہوں نے زوم تھا کہ وہ ایک وفاقی وزیر خزانہ تھے اس وقت ان کی حکومت تھی ایک تقبر تھا تو وہ تو شاید انہوں نے آپ پہ صرف میں اکیلا نہیں تھا بلکل میرے علاوہ بھی بہت سے ہنکرز نے جب وہ وزیر خزانہ تھے ان کو بڑے سخت سوالات کیے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے جوابات اس وقت کے تھے جس طرح سے انہوں نے ادھر بھی وہ نرویس ہوئے لیکن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بکوز وہ ان میں ایک گونت تھا کیونکہ سامنے ایک پاکستانی صحافی تھا نا گورا نہیں تھا گورا نہیں تھا گورا وہ کہہ نہیں سکتے کہ تم دوست ہو کسی کے بلکل اب جو کل سوال جو پوچھے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسی بلکل اسی طرح کے سوالات ہیں نہ اس وقت یہ جواب دے سکے تھے انہوں نے الٹاپ پہ الزام لگایا اور ادھر تو یہ چکر تھا اور الزام غلط تھا جی بلکل غلط تھا الزام غلط تھا نہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے امیران خان صاحب کا میں دوست نہیں ہوں نہیں نہیں دیکھیں وہ بات نہیں ہے بات تو اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے مختلف عدوار میں جس طرح سے قانون کو اپنی فیور میں استعمال کیا جس طرح غلط استعمال کیا اور یہ وہی خالق ہیں جو کہ نائٹین نائٹی ٹو میں اپنی منی لانڈرنگ کے لیے ساری چیزوں کو کرنے کے لیے یہ وہ قانون لائے تھے جس میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے لیکن سب سے بڑا فائدہ انہوں نے انہوں نے اٹھایا